اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابہ بارک وسلم صلاتاً وسلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تعویزات کے کتاب میں پڑھا کہ اللہ کا نام اولیاء اللہ کے نام اور دینی کاغذ کے ٹکڑے اگر کہیں زمین پر مل جائیں اسے اٹھا لو اس میں عطر لگاؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابہ بارک وسلم صلاتاً وسلاماً اور دعا کرو وسیلہ بنا کے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں میں نے بہت دن آزمایا بہت ساری دعائیں کی اور اللہ کا نام ڈھونتے ڈھونتے یہ طغرہ مجھے فردوسیہ قبرستان میں ملا ہے اس میں اللہ کا نام کیا خوبصورت گورڈن انداز میں لکھا ہے اس کو میں وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ میرا صدا بہار اسلام چینل ورلڈ ٹاپ چینل ہو اور اس میں آیت الکرسی لکھا ہوا ہے آیت الکرسی کا پڑھنے والا کبھی جہنم میں جاہی نہیں سکتا وہ اپنی جنت دیکھ کے مرے گا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کا وسیلہ بنا کر آپ جو بھی دعا کریں گے بہت قبول ہو اور ایک بہت عجیب واقعہ ہے بہت شاندار کہ ایک پیر صاحب پیر بابا کے خانکہ میں ایک جوڑا آیا مرد عورت اور وہاں بابا میرا بابا لوگ کا جتنا درگاہ خانکہ ہے وہاں ظاہرین لوگ کو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں ٹھہر گئے اور بابا کے پاس جب بیٹھتے ہیں شام کو لوگ بیٹھتے ہیں بابا بابا کو بتایا بابا کہ وہ سیکس پرابلم کے بارے میں بتایا اور بتایا میں نے اپنے جائزات کا بڑا حصہ خرچ کر دیا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو تو بابا نے کہا ایسا ہے کام کرو میں تو خود ہی بیمار اور اتنی دوائے کھاتا ہوں تو میں ایسا ہے کام کرو کہ خانکہ کے آس پاس جہاں بھی اردو پیپر کاغذ ملے اس کو اٹھا کے لے جاؤ اللہ کا نام ہو سب کو گنگا میں لے جا کر ڈالو تو وہ چنچن کے سب گنگا میں ڈالنے لگا چالیس دن یہ عمل کرو ابھی چالیس دن پورا نہیں ہوا تھا کہ میاں بیوی دونے ہی وقانکہ میں رہ رہے تھے انہوں نے کہا پیر صاحب میں اچھا ہوگے سرکر لوگ ہز پڑے اور پھر اس نے کہا بابا میں آپ کی حاضری کیلئے کپ کھاں بل ارس میں آؤ بس ارس میں انتظام ہوتا ہے اللہ نے اپنے ولیوں کے کتنی طاقت دیا ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و سلام علیکہ رسول اللہ کہیں بھی اللہ کا نام ملے اٹھا کے جاتر لگائیے اور وسیلہ بنا کے اپنے پریشانی دکھ تکلیف تنگی کی دعا کیجئے فوراں دعا قبول ہو جائے گی اور دیکھئے قبرستان سے کتنا زبردست گولڈن اللہ کا نام مجھے ملا اور اس کو وسیلہ بنا کر میں نے دعا کیا کہ یا اللہ جتنی دینی باتیں ہیں جتنی کتابیں میں نے جمع کیا اللہ والوں کی اس کو کس طریقے سے میں منظر عام پر لاؤں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ وہ دن آیا کہ یوٹیوب میں بتایا گیا کہ آپ اپنا چینل بنا کر ڈال دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلام علیہ کے ایسا وسیلہ مل گیا کہ میں تمام درگاہ تمام خانکہوں کے سجرہ سجرہ منظوم سجرہ سلام اور تمام پیر باوال کرامت تو کتنی آسانی سے ڈال سکتا ہوں آپ لوگ میرا چینل دیکھئے لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ما فقیران بردرے تو از کرم امیدوار دل برے دل جوئے مایا یا شاہ شمشدین توی ما فقیران بردرے تو از کرم امیدوار دل برے دل جوئے مایا یا شاہ شمشدین توی